اچھا جی بڑا گصہ آتا ہے دو دن پہلے اگر آپ نے گھر میں صفائیاں کی ہوں کے چلے جی رزائیاں سیف کر دیتے ہیں سردی تھوڑی کم ہو گئی ہے سردی اتنی زیادہ نہیں پڑھ رہی تو دو دن بعد ہی آپ کو وہی چیزیں نکالنی پڑے بائیٹ دیل سکتے ہیں بارش اور جو ہے ٹمپریچر کافی ہائی ہو چکا تھا تو ہمیں ضرور پڑھ گئی رزائیوں کی اور گرم کپر ہو گئی اور دوبارہ سے کمبلوں کو میں نے تیہ لگا دیا ہے اس طرح سے تو اب ہم اس کو شاپر میں سیف کر دیں گے اور زائیاں جو ہے وہ میں نے لا کے رکھتی تھی اس طرح آپ کپروں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ نہیں اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے اندر دو عدد گولیاں خشبو کی ملتی ہیں وہ میں نے ڈال لی تھی وہ میں ویڈیو میں دکھانا بھول گئی تھی وہ بھی ڈال دے اس سے ایک بڑی دھیمی دھیمی سی خشبو آتی رہتی ہے ای ٹوز سے یا آپ کو کروت فاس سے بڑی ایزیلی ایک گیورو کی چار گولیاں مل جاتی ہیں وہ اس کو ڈال دیتے ہیں اچھا میں نیکس ٹائم شاپنگ کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ سے ضرور شیر کروں گی کہ وہ کتنی اچھی ہوتی ہیں اچھا یہ ساتھ میں میں نے ای ٹوز سے لیتی خشبو جو کہ کمرے میں لگاتی ہوں یہ اٹھ دس دن بہت اچھی خشبو جو ہے کمرے میں آتی ہے بلکل پرفیوم کی طرح اچھا چھا کھانے میں جو تھا وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بنا ہوں اچھا ہم لیڈیز کو ایک تو ناشتہ کرنے سے پہلے فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بنائیں تو اتنا سوچنے کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ علوم مٹر اور ساتھ میں ابلے ہوئے وائٹ چاول بنا لیتی ہوں لیکن کمر میں اتنی شدید درد تھی اور ٹانگوں میں دل نہیں کر رہا تھا کہ زیادہ لمبی عرصے تک میں کچن میں کھڑی ہوں یہاں سے بزار سے ہم نہیں لا سکتے کیونکہ پاکستان میں بزار میں سے ساری چیزیں مل جاتے ہیں جو کہ آپ کھا کے لیے لا سکتے ہیں یہاں ہمیں ہر چیز خود ہی بنانی پڑتی ہے تو تھوڑی سے میں نے شاپنگ کی تھی بریڈ وغیرہ اور دہیں کچھ سیلٹ اور کچھ چٹنیا وہ بھی ساتھ ساتھ میں میں نے سٹ کر کے فریج میں رکھ دی تھی تھا اور یہ ہے جی وہ ڈی بی جو میں نے آپ کو پرفیوم دکھائی ہے یہ بہت اچھی رہتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایٹی آف سے خرید سکتے ہیں یہاں اتنی دیر میں میرا مسالہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے اندر میں نے مٹر اور آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح بنائی کر کے تو اس کو ڈال دیا تھا اب ایک اوبالہ آئے گا تو اس کے اندر میں چاول ڈال کے پریشر لگا دوں گی اور دس منٹ کے بعد میرے چاول بن کے تیار ہو جائیں گے ایٹھے جی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کون سے شہر سے کون سے کنٹری سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک بڑی ہنسلہ فضائی ہوتی ہے اور آپ کو کتنا گسہ آتا ہے جب یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو یورپ میں رہنے کی صورتیں بہت ہیں لیکن مجبوریاں بھی بہت ہیں جب کھانا ہم ٹوٹے پڑچے ہوتے ہیں تو کھانا بنانا پڑتا ہے تو یقین کرے بہت گسہ آتا ہے اور ساتھ میں وہ کام جو آپ ختم کر چکے ہوتے ہیں دوبارہ کرنا پڑے اس سے قیامت آ جاتا ہے